بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ہمیں کیا الائیڈ ہیل سائنسز کو چوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ الائیڈ ہیل سائنسز جتنی بھی فیلڈز ہیں اس کے اندر یاد رکھ لیں ابھی تک جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہیں انہوں نے ان کو اٹانومسلی یعنی انڈیپینڈنٹلی آپ اپنا کام سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ کو کسی نہ کسی ایم بی بی ایس کی جو سپر وی این ہے وہ ضروری ہوگی چاہے آپ جو بھی کام کرنا چاہیں تو الائیڈ ہیل سائنسز میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو کہ ہم اس کے بعد یہ ڈگری کرنے کے بعد جتنی بھی ڈپلوماز آتے ہیں جتنی بھی ٹیکنالوجیز آتی ہیں ساری یہ کرنے کے بعد ہم کوئی اپنا انڈیپینڈنٹلی کلینک کھول سکتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے ہرگز نہیں ہے آپ کو اسسٹ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی ایم بی بی ایس کے ساتھ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ہماری اس ٹائم جو ٹاپ فائی فیلڈز ہیں وہ کون کون سی ہیں اور وہ الائیڈ ہیل سائنسز سے ہیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے بی ایس ایم ایل ٹی یہ چار سالہ پروگرام ہے بی ایس ایم ایل ٹی مین میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اس میں آپ لیب سے ریلیٹڈ ساری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر ایل ٹی میٹلی آپ اپنی ایک لیب بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو رن نہیں کر سکتے آپ کو پھر بھی کسی ایم بی بی ایس کی سپرویئن میں ہی کام کرنا پڑے گا اس کو اسسٹ کرنا پڑے گا اب دیکھئے آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ پوری کی پوری میڈیکل فیلڈ اس کے لیے بیک بون کا کام کرتی ہے وہ کس طرح سے اب یہ سارا کام جو ہے یہ لیب سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی لیبز ہیں وہ آج کل ویل ڈیویلپ ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کو اس وجہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ آج کل گورنمنٹ سیکٹر کے اندر سیونٹین سکیل کی جوب جو ہے وہ ایم ایل ٹی کی آ رہی ہیں تو آپ کے لیے ایک گورن اپرشونٹی ہے کہ اگر آپ کو ایم ایل ٹی کے اندر ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کے لیے بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری یونیورسٹیز بھی ہیں وہ یہ پروگرام جو ہے وہ آفر کرتی ہیں تو آپ کو اس میں ایڈمیشن لے لینا چاہیے بلا ججگ ہو کر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نمبر ٹو پر بی ایس ایم ایٹی بی ایس فوریئر پروگرام ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے لفظوں میں اس کو ریڈیالوجی بھی کہا جاتا ہے ریڈیو ٹیکنالوجی بھی کہا جاتا ہے بہت سارے اس کے نام ہیں لیکن جہاں پر بھی ایمیجنگ ٹیکنالوجی کا نام آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سیٹی سکین آجاتا ہے الٹرسونڈ آجاتا ہے ایکس ریز آجاتا اور جو آج کل دیجیٹل ایمیجنگ ہے وہ ساری کی ساری اس فیلڈ کے اندر آتی ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں آپ کو یہ ساری مشینز رن کرنا لائک اس میں آپ نے کس طرح سے پوشچر کس پوشچر سے جو ہے وہاں اپنے ایکسری کرنا الٹرسونڈ کرنا یہ سارا آپریشنز جو ہوتے ہیں یہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھی آپ ایک اپنی لیب بنا سکتے ہیں لیکن وہی بات کہ آپ کو پھر جو ہے وہ اسسسٹنس آپ کریں گے کس کو ایک ایمی بی ایس کو اس کے سپر ویئن کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک امرجنگ فیلڈ ہے آج کل جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ڈائیگنوزز جو ہے وہ خود سے ایسے تو نہیں نہ کر سکتے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا سیمبل تو جی آپ کو یہ ڈیزیز ہے ہر جو ڈاکٹر ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسری کروا کے لائیں اگر آپ کے برین کے اندر کوئی مسلسٹی سکین کروا کے لائیں لائک دس ایلٹرسونڈ کروائیں اسی طرح سے ڈیجیٹل ایمیجنگ جو ہے وہ ساری ساری کی ساری یہ اس کے اندر آتی ہیں اور آپ ایلٹی میٹلی ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کے جتنا ہی اس میں کما سکتے ہیں اور اس لسٹ میں میرے پاس نمبر تھری پر ہے بی ایس آپٹومیٹری بی ایس آپٹومیٹری کو میں نے تیسرا نمبر اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ اپتمالوجس جو ہوتا ہے جو کہ ایم بی بی ایس ہے آئی سرجن ہوتا ہے آئی فیزیشن ہوتا ہے بسیکلی اس کو یہ ایسسٹ کر رہا ہوتا ہے لائک اس کی سپربین کے اندر اس نے جو ہے اس کو ایسسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ بھی ایک آج کل ایمرجنگ فیلڈ ہے اور اس لسٹ میں نمبر فور پر ہے بی ایس ڈرمٹالوجی بی ایس ڈرمٹالوجی کا بہت ہی زیادہ سکوپ ہے اور آنے والے دور کے اندر تو اس کا بہت زیادہ سکوپ آنے والا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھیں تو لوگوں کو جو ہے نا بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں لوگ اور وہ اپنے اوپر بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوڈ لکنگ کے لیے اچھا نظر آنے کے لیے تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک واسٹ فیلڈ ہے یہ اور آپ کے پاس بزنس کے جو ہے نا وہ اچھے خاصے مواقع ہیں لیکن یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بھی آپ کو سپرویئن جو ہے وہ ایک ایم بی بی ایس یا سکن سپیشلیسٹ جو ہوتا ہے اس کی چاہیے ہوتی ہے آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں اس اسسسٹن کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹلی بھی جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر رسٹکشنز ہوں گی آپ پرٹیکلر جو پروڈکٹس ہیں صرف وہ ہی رکھ سکتے ہیں میڈیکیٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ نہیں رکھ سکتے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ ایک امرجنگ فیلڈ ہے بہت ہی زیادہ اس کا سکوپ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دنیا میں ہر ایک کی خواہش رہی ہے کہ وہ خود کو خوبصورت دکھے اور لوگوں کو بھی خوبصورت دکھے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی جو فیلڈ ہوتی ہے یہ پہلے سے لے کر آخر تک اور آنے والے ٹائمز کے اندر بھی جو ہے یہ امرجنگ فیلڈ ہی ہوتی ہے اس کا سکوپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور لاسٹ پہ میرے پاس بچتی ہے بی ایس نرسنگ بی ایس نرسنگ جو ہے یہ فیمیل سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا کسی فیلڈ کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ بی ایس نرسنگ کے اندر کریں کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر اس کا بہت زیادہ سکوپ ہونے والا ہے اگر آپ یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر نرسنگ جو ہوتی ہیں وہاں سے بیسیکلی مریض کا چیک اپ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر فردر میڈیکل سپیشلس تک پہنچتے پہنچتے it takes a lot of time ٹھیک ہے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو بیسیکلی اب آنے والا جو ٹائم ہے اس میں ہیلتھ کیر کمیشن جو ہے وہ ان کی الگ سے کانسلنگ بنانے جو ہے کانسل ہے وہ بنانے کا سوچ رہے ہیں اور اس میں جو نرس ہوگی وہ انڈیپیننٹلی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ مطلب کہ کچھ ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے مریض کو جو ہے وہ چیک کر سکتی ہے اور اس میں نارمل ڈیلیوری لائک مٹینٹی ہوم جو ہے اس طرح کے جو چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ اپنے سپیسیفک کلینک کے اندر جو ہے وہ کر سکتی ہے یہ آنے والے ٹائم کے لیے ہے تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو جو پروپر انفرمیشن جو ہے میں نے دی ہے اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو کر کے دی ہیں یہ ساری کی ساری میں نے ہیلتھ کیر کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی دیکھی ہیں کچھ ڈیٹا وہاں سے لیا ہے کچھ اپنے دوستوں سے جو ہم بی بیس کر رہے ہیں جو کر چکے ہیں ان سے ان سب سے یہ ساری نالج کی کلیکشن کر کے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی سٹے کنیکٹڈ تین کیو اور اللہ حافظ